وزیر اعظم شہبا شریف کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملکات شہبا شریف کا بینل اقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی حمایت پر اسحار تشکر وزیر اعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ کونفرنس کے سعودی ولی اہد کے دور اندیش قیادت کو سراہا کہا سعودی ویژن 2030 پاکستان کے قلیدی پولیسی مقاسد سے ہم آہنگ ہے دونوں رہنموں کا خطے میں جاری اسرائیلی جاریت پر تشویش کا اصحار وزیر اعظم نے واضح کیا کہ دنیا کو اسرائیلی مظالم رکھوانے کے اقدامات کرنا ہوں گے وزیر اعظم شہبا شریف اور سعودی ولی اہد نے پاک سعودی مضبوط اقتصادی شراکتداری کا عیادہ کیا دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق موسیقی Pakistan 2 is on a transformative journey. A journey of resilience, sacrifice and a relentless pursuit of stability and growth. The progress and prosperity of my people has been my government's laser focus. مویشت مضبوط بنانے کے لیے دوست ممالک سے روابط مزید بڑھانے کا مشن وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی عرب ریاض میں آٹھوی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹیف کونفرنس میں شرکت کونفرنس سے خطاب میں کہا سعودی اور دوست ملک کے تعاون سے پاکستان میں موشے استحکام ہوا اب ترقی کا عمل آگے بڑھتا جائے گا کامیاب کونفرنس کے نکات پر سعودی فرما روحہ اور ولی اہد کو مبارک بات کہا خوشحالی کی مشترکہ منزل کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے وزہ میں خون رزی رکھنے تک دنیا میں امن اور ترقی ممکن نہیں عالمی برادری اسرائیل کو روکنے میں کردار ادا کرے انصاف کے جلد اور بروق فراہمی کے لیے بڑا اقدام سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کرنے کا فیصلہ ججز کی تعداد میں اضافہ قبل قومی اسمبلی میں جمعے کو پیش کیا جانے کا امکان بل پاس ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت تئیس ججز پر مشتمل ہوگی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسٹیجر کمیٹی میں بھی ججز کی تعداد تین سے بڑھا کر پانچ کرنے کی تجویز زیرہ اور ججز کی تعداد میں اضافہ قبل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے تربیم بل دوہزار چوبیس بطور مینی بل قومی اسمبلی میں لائے جائے گا پنجاب الیکشن ٹیبینلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ کے تیس سپٹیمبر کے فیصلے پر نظر سانی کے استعداد درخواس میں موقف اپنایا گیا ہے الیکشن ٹیبینل کا جج کون ہوگا فیصلے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے چار اپرل کو ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے چھے الیکشن ٹیبینلز کو نوٹیفائی کیا روس کے نائف وزیر دفاع کی آرمی چیف اور پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقاتیں جنرل سید آسی مونیر سے ملاقات میں جنرل الیکزنڈرووی نے فومین نے علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سندھو کے مجھ ساتھ بیٹھ کر بیٹھک میں روسی نائف وزیر دفاع کی مشترکہ فوجی مشکو اور پاک فضائیہ کے لیے تقنیقی معاونت کو مضبوط بنانے پر گفتگو ائر چیف نے روس کے ساتھ فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا باروی دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار چوبیس کا انیس سے بائیس نوویبر تک کراچی میں انعقاد وزیراعلا سندھ کی نمائش کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی آئیڈیاز کے موقع پر شہر کو صاف رکھنے کی ہدایت کر دی اکیس نوویمبر کو سی ویو نشار پاکستان پر شہریوں کے لیے کراچی شو کا احتمام کیا جائے گا سٹیرنگ کمیٹی شلاس میں وزیراعلا نے انتظامات کے جائزہ لیا سڑکوں اور راستوں کی مرمت کے لیے خصوصی ہدایات نواز شریف لندن میں چند روز قیام کے بعد امریکہ پہنچ گئے ووشنگٹن ڈی سی پہنچنے پر پاکستانی صفیر اور پارٹی رہنماؤں نے صدر نون لیگ کا استقبال کیا ذرائقہ کہنا ہے نواز شریف قریبی دوست کی اہلیہ کی تازیت اور تیبی معاینہ بھی کرائیں گے صدر نون لیگ ایک ہفتہ امریکہ میں قیام کے بعد واپس لندن جائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے سویڈن کی سفیر کی ملاقات تعلیم سہت آئیٹی زرات اور بہولیات کے عمور پر توادہ خیال پنجاب میں سرمایہ کاری پر سویڈش کمپنیوں کے جانب سے خیر مقدم مریم نواز نے کہا سوبے میں سازگار محول ہے انویسٹرز پر خوف خطر سرمایہ کاری کریں کیا بشرا بی بی کی رہائی ڈین سے ہوئی حکومتی صفوں میں جائے مکوئیہ وزیر دفاع خواجہ عاصف نے بشرا بی بی کی رہائی اور پشاور روانے کی غیر معمولی قرار دے دی کہتے ہیں پنجاب کو خیر آباد کہہ کر بشرا بی بی کا وزیراعلا ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پرداد داستان کی نشاندہی ہے یہ کہانیاں دونوں شخصیات کی نورہ کشتی اور مافی تلافی کی خبر دیتی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انام میمن نے 26 وی آئینی ترمیم کو بلاول بھٹو زرطاری کا دور اندیش اقدام خرار دیا شرجیل میمن کا کہنا ہے 28 وی ترمیم کی طرح 26 وی آئینی ترمیم پاکستانی سیاسی منظر نامے میں ایک انقلابی قدم ہے یہ اقدام مزید مساوی اور متحد پاکستان کا فروق دے گا جمہوریت مزید مستحکم ہوگی اور تمام شہریوں کے حقوق کی زمانت دی جائے گی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات آسمہ جہنگیر ڈروپ نے میدان مار لیا صدر کی نشست پر آسمہ جہنگیر ڈروپ کے میاں محمد رو فتح جیت گئے حامد خان ڈروپ کے منیر احمد کاکڑ کو شکست وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی آسمہ جہنگیر ڈروپ کے سربراہ احسن ڈروپ کو مبارک بعد آزم نظیر تارڈ نے کہا صدر بار میاں رو فتح کی قیادت میں بار اور وکلہ کی فلاہ و بہبود کمیشن جاری رہے گا آسمہ جہنگیر ڈروپ نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی آئین و قانون کی بالا دستی کی اصولوں پر قائم رہا سپریم کورٹ بار اسوسییشن الیکشن کے لیے اسلام آباد، کراچی، لاہور اور کوئٹا سبیر دیگر شہروں میں ووٹنگ ہوئی وکلہ نے اپنے امیدواروں کی حمایت میں ووٹ ڈالے وعیشت میں بہتری آنے لگی پاکستان کو تین ماہ میں دو ارب تیس کروڑ ڈولر کی بیرونی فنڈنگ موصول آئی ایم ایف سے سات ارب ڈولر کے نئے کرس میں سے ایک ارب ڈولر کی پہلی کس شامل روہ سال مشموعی طور پر انیس ارب ڈالیس کروڑ ڈولر کے بیرونی فنڈنگ ملنے کا امکان ایشن ڈویلپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے پچاس کروڑ ڈولر کی منظوری دے دی رکم پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے منفی اثرات کو کم کرنے پر خرچ کی جائے گی پاکستان سٹوک مارکٹ نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس اکیانوے ہزار تین سو اٹھاون پوائنٹس تک جب پہنچا کاروبار کے اختتام پر مارکٹ نووے ہزار آٹھ سو چون سٹھ پر بند ہوئی انچو بینک پر ڈولر دو سو ستتر اشارہ چھ آٹھ روپے سے بڑھ کر دو سو ستتر اشارہ ساتھ چار روپے پر بند ہوا سونے کی فیتولہ قیمت میں سولہ سو روپے کا اضافہ سونہ دو لاغ پچاسی ہزار روپے فیتولہ ہو گیا موسیقی موسیقی